اس بار ہم پیش کر رہے ہیں اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں ہمارے معاشرے میں انگنت لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہیں بہت سے لوگ تو نام سے بھی واقف نہ ہوں گے اور کیا یہ افسوس کا مقام نہیں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں بھی معلومات مکمل نہ ہوں اگر کوئی آپ سے پوچھ بیٹھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں اور آپ نہ بتا سکیں تو کیا آپ شرم سے پانی پانی نہیں ہو جائیں گے اسی یہ کہیں بہتر ہے کہ آپ کو اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیر حاصل معلومات ہوں تاکہ ایسا وقت آنے پر آپ مکمل اعتماد کے ساتھ مخاتب کو جواب دے سکیں تو آئیے سنتے ہیں اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے متفقن علیہ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد چھے ہیں قاسم ابراہیم زینب رقیہ ام کلسوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہم لیکن معروف صحت نگار ابن اسحاق نے دو اور صاحب زادوں کا بھی نام لیا ہے تاہر اور تیئر ایک قول یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد آپ کے ہاں عبداللہ پیدا ہوئے انہیں تیب و تاہر کا نام دیا گیا لیکن ایک قول یہ ہے کہ تیب و تاہر عبداللہ کے علاوہ تھے بعض صحت نگاروں نے تیب اور متاہر نامی دو بیٹوں کا بھی ذکر کیا ہے بہرحال اس بارے میں تمام اقوال کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد گیارہ ہے جن میں سے سات ساہب زادے تھے اور چار ساہب زادے تھیں ساہب زادیوں کی تعداد میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے تمام ساہب زادیوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور ہجرت سے بھی مشرف ہوئیں ابتہ ساہب زادوں کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے مجموعی تعداد ساتھ تک پہنچتی ہے جن میں سے قاسم اور ابراہیم پر تمام راویوں کا اتفاق پایا جاتا ہے ہم صرف انہی کے حالات بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے لہٰذا ہم انہی کے حال احوال اور واقعات سے ابتداء کرتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا ان کے بطن سے سب سے پہلے آپ کے ہاں قاسم پیدا ہوئے جن نبوت سے گیارہ برس پہلے پیدا ہوئے انہی کے نام کی مناسبت سے آپ کی کنیت اب القاسم تھی آپ اس کنیت کو بہت پسند فرماتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ بھی عموماً آپ کو اب القاسم ہی کہتے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے یا اب القاسم کہہ کر آواز دی آپ نے مڑ کر دیکھا تو اس نے کہا میں اس نام کے کسی اور شخص کو فکار رہا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اب القاسم کنیت نہ رکھے قاسم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ دو سال زندہ رہے ایک قول کے مطابق ڈیٹھ سال اور ایک قول کے مطابق اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ چلنا پھرنا سیکھ لیا تھا جس طرح یہ آپ کے ہاں سب سے پہلے پیدا ہوئے اسی طرح سب سے پہلے انتقال بھی انہی کا ہوا یعنی اعلان نبوت سے نو سال قبل وفات پائے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ صرف ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک بیٹا ابراہیم پیدا ہوا ان کے علاوہ کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں آپ کی اولاد نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے لخت جگر ابراہیم رضی اللہ عنہ تھے جو جماعتی الاولہ نوہجری کو پیدا ہوئے ان کی والدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ ہے جنہیں اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بطور تحفہ خاص بھیجا تھا ولادت کی اطلاع آپ کے آزاد کردہ غلام ابو رافع نے دی جسے آپ نے خوشی میں ایک غلام اککیا ساتویں دن عقیقہ ہوا آپ نے سر کے بالوں کے برابر چاندی خیرات کی اور بچے کا نام اپنے جدد عالی کے نام پر ابراہیم رکھا دودھ پلانے کے لیے تمام انسار نے خواہش ظاہر کی لیکن آپ نے ام سیف کے حوالے کیا اور اس کے معافضے میں خجور کے چند درخت دیئے ام سیف مدینے سے کچھ فاصلے پر رہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرت محبت سے وہاں جاتے ابراہیم کو گود میں لیتے چومتے اور پیار کرتے ام سیف کے خواہن لہار تھے اس لیے گھر دھوئے سے بھرا رہتا تھا لیکن آپ باوجود نظافت تباہ گوارہ فرماتے ابراہیم نے ام سیف ہی کے گھر اتیس شوال دس ہجری کو سترہ یا اٹھارہ ماہ کی عمر میں انتقال کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم کے بیمار ہونے کی خبر ہوئی تو آپ عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ تشریف لائے نزہ کی حالت تھی گود میں اٹھا لیا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ حالت آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لخت جگر ابراہیم کی وفات کا بہت صدمہ پہنچا اس موقع پر آپ نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ فرمایا آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل میں غم ہے اس کے باوجود ہم زبان سے وہی کلمات ادا کریں گے جن سے ہمارا رب راضی ہو نیز آپ نے فرمایا بے شک ابراہیم کے لیے جنت میں دو دودھ پلانے والیاں ہیں جو اس کی رضاعت مکمل کریں گی آہلِ عرب کا خیال تھا کہ جب کوئی بڑا شخص مر جاتا ہے تو سورج اور چاند میں گہن لگ جاتا ہے اتفاق سے جس روز ابراہیم رضی اللہ عنہ نے وفات پائی سورج میں گہن لگ گیا لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ ان کی موت کا اثر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانوں میں سے ہیں کسی کی موت اور پیدائش کی وجہ سے ان میں گہن نہیں لگتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر ابراہیم کی خود نماز جنازہ پڑھائی اور عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ کی قبر کے متصل دفن کیا قبر میں فضل بن عباس اور عثمان رضی اللہ عنہ میں نے اتارا آپ قبر کے کنارے پر کھڑے تھے